ایک بندے نے جو ہے مجھے کال کیا وہ کہتا ہے کہ عربی کتنی آتی عربی عربی ذرا عربی پڑھ کے سنا عربی میں کبھی عبارت نہیں پڑھتا یہاں پہ مقصد عربی پڑھنا یا عربی پڑھ کے سنانا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک پیغام کیا پہنچ رہا ہے کچھ لوگوں کو عربی کا کیڑا ہوتا ہے عربی کا کیڑا وہ کہتے ہیں کہ سامنے والا انسان اگر عربی بول لیتا ہے تو یہ پکا عالم ہے یہ پکا علم والا ہے یہ سچا عمل والا ہے عربی کتنی خطرناک بولتا ہے جناب والا عربی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ میعار علم عربی نہیں کہ فلانے حضرت کو عربی آتی ہے تو اس سے بڑا تو عالمی کوئی نہیں اسے دور بھی آتی ہے جناب والا میعار علم کا عربی نہیں علم کا میعار معرفتِ آلِ محمد ہے آلِ محمد کی معرفتِ علم کا اصلی میں آ رہے ہیں مثال کے طور پہ چلیں میں مثال دے دوں بات آسان ہو جائے آپ عرب کی سرزمین پہ چلے جائیں عرب کی سرزمین پہ وہاں پہ بولی ہی عربی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں کا انسان وہاں جیسی عربی مر کر بھی نہیں بول سکتا وہ نہیں بول سکتا چاہے جتنی کوشش کر لے مخرج چاہے یہاں سے نکالے حلق سے نکالے آنکھوں سے مخرج نکال لے ایسی عربی بول ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کی زبان ہی عربی ہے وہ بچپن سے ہی وہی سیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ وہ زبان استعمال نہیں ہوتی ممکن ہے وہ کوشش کریں ہاں وہ بول ضرور لے گا عربی لیکن وہ فساحت وہ بلاغت جو عربوں میں ہیں وہ جناب میں آئی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو اب وہاں پہ بچہ بچہ عربی جانتا ہے بچہ بچہ عربی جانتا ہے لیکن وہاں کا بڑھے سے بڑھا بھی زیادہ تر آل محمد کو پہچانتا ہی نہیں یہ آپ کو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا آپ روزہ رسول کے سامنے زری مبارک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے آپ کو ماریں گے بدک بدک شرک شرک یہ کریں گے آئی صاحب وہاں پہ جو ہے جا کے آئیں وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنے دیں گے شرک یہ شرک ہے شرک شرک کریں گے تو کیا اس کی عربی اسے بچا لے گی کیا وہ اس کا وہ علم اسے فائدہ دے گا مجھے بتاؤ بندہ عربی کیوں سیکھتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عربی کیوں سیکھتا ہے تاکہ وہ کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائے وہ پڑھتا کیوں ہے تاکہ وہ اسلام کو جانے پہچانے اسلام کو کیوں وہ پڑھنا چاہتا ہے تاکہ شریعت کو پہچانے شریعت کو کیوں وہ جاننا چاہتا ہے تاکہ شریعت کے راستے پہ عمل کرے شریعت کے راستے پہ عمل کیوں کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قرب حاصل کرے وہ اللہ کے قرب کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ قیامت میں وہ بکشش پائے قیامت میں وہ بکشش کیوں چاہتا ہے تاکہ جنت میں آل محمد کے قریب اس کا مکان ہو جائے جناب والا آخر میں بات آگئی آل محمد پر بات شروع ہوئی تھی عربی سے آگئی آل محمد کی بارگاہ تک بات شروع ہوئی تھی علم سے آگئی ٹھہری آل محمد کی بارگاہ پر تو پتا چلا بکشش کا ذریعہ عربی کا کیڑا نہیں آل محمد کی غلامی کا نام ہے آل محمد کی معرفت کا نام ہے بکشش عربی کے کیڑے سے بکشش نہیں ملنی جنہیں بھی عربی کا کیڑا ہو وہ نکال دے کیونکہ عربوں کو ان کی عربی کی وجہ سے جنت نہیں ملنی ہندوستانیوں کو ان کی ہندی زبان کی وجہ سے عربی نہیں ملنی ایران والوں کو ان کی فارسی زبان کی وجہ سے جنت نہیں ملنی بکشش نہیں ملنی چین والوں کو ان کی زبان کی وجہ سے جنت نہیں ملنی امریکہ والوں کو ان کی انگریزی کی وجہ سے بکشش نہیں ملنی انگریزوں کو بھی اگر بکشش چاہیے تو ضروری ہے معرفت آل محمد ہندوستانیوں کو بھی اگر مقشد چاہیے تو چاہیے معرفت آل محمد پاکستانیوں کو بھی مقشد چاہیے تو چاہیے معرفت آل محمد عربوں کو بھی مقشد چاہیے تو ضروری ہے معرفت آل محمد کی جس کے پاس علم ہو معرفت آل محمد نہ ہو وہ علم سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ فیصلہ اللہ کا ہے یہ فیصلہ رسول اللہ کا ہے تو عربی کا کیڑا جسے بھی ہو وہ نکال گئے لہٰذا بخشش کا ذریعہ عربی کا کیڑہ نہیں آل محمد کی معارفت ہے جس کے دل میں اہل بیعت کی معارفت نہیں آپ دیکھیں زمانے میں آپ یوٹیوب پہ ہی آپ دیکھ لیں اتنی بڑی داڑی ایسا لگا جیسے ابھی پیرمیز کی داڑی پھنس جائے گی اتنی بڑی داڑی اور توپی اتنی اونچی جیسے لگے گا ابھی چھت پہ ٹکرا جائیں گے جناب جبا اتنا لنگا لمبا جیسے لگے گا کہ جناب اسی میں اپنا زندگی کا پورا گزارہ کرتے ہوں گے اور اسی سے خیمہ بنا رہے گا اتنا بڑا جبا جناب نام آپ دیکھیں آپ کو لگے کہ مکمل کتاب لکھیں گے کیا کریں گے یہ لوگ اتنا بڑا نام لکھیں گے صرف اور اتنا آپ دیکھیں ان کے لئے مجمع اکٹھا کیا جائے گا کہ آہا تا حد نظر جہاں تک نظر پہنچے مجمع ہی مجمع مجمع ہی مجمع اور اگر اتنا بڑا نامور انسان بیٹھ کے یہ بکواس کر دے کہ ماویہ بھی حق پر اور مولا علی بھی حق پر بتائیں اس پہ کتنی لانت پڑے گی اس پہ کتنی لانت پڑے گی تو پتا چلا لمبی ٹوپی کام نہیں آتی لمبی داڑی کام نہیں آتی لمبا جبا کام نہیں آتا کام اگر کوئی شئے آنی ہے تو وہ صرف اور صرف محبت اور مبدت آل محمد وہ شفاعت فرمائیں گے تو جناب والا میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ بخشش عربی کے کیڑے سے نہیں ہوگی آل محمد کی محبت مبدت اور آل محمد کی معرفت سے ہوگی اور پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے اسے تو عربی پڑھنا نہیں آتا چلو مجھے کچھ نہیں آتا میں بلکل جاہل انسان بلکل جاہل انسان لیکن کم سے کم انسان کو اتنا تو سمجھ جانا چاہیے کہ جب اس مذہب کے جاہل اتنی آل محمد سے محبت رکھتے ہیں اس مذہب کے علماء کتنا کھل کے بیان کرتے ہوں گے جہاں پہ مولویوں کے پاس اس مذہب کے سب سے چھوٹے ذاکر کے باتوں کا جواب نہیں ہوتا وہاں پہ ان کے پاس علماء کا جواب کہاں سے ہوگا کہاں سے ان کے پاس جواب ہوگا لہٰذا جب ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تو کہتے ہیں کہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہم نے کم جاوا کیا کہ ہم کچھ جانتے ہیں ہم نے کم جاوا کیا علم کا ہم تو بلکل جاہل انسان بلکل عام انسان بلکل خاک سار آل محمد کے در کے بیکاریوں کے بیکاریوں میں بھی اگر ہمارا نام شمار ہو جائے تو ہمارے لئے تو شرف کی بات ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں کوئی بسات نہیں البتہ تمہارے بڑھوں سے ہم لاکھ گناہ بہتر ہیں تمہارے علم رکھتے ہوئے حق چھپاتے ہیں اور ہم حق بیان کر دیا کرتے ہیں